جو ابھی لیٹسٹ ٹیسٹ کیا گیا اگنی فائف کا تو اس سے تو گرمہ گرمی مزید بڑھ جائے گی تو حالات پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستبل قریب میں حالات گمبیر ہیں سنگین ہیں خوفناک ہیں تشویشناک ہیں خطرناک ہیں بورڈرز پہ شروع ہو چکے ہیں کلیشز ابھی دو دن پہلے چائنہ یا تین دن پہلے چائنہ انڈیا کے کلیشز ہوئے ایلی سی کے اوپر اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کر میزائل کی رینج ایٹ تھاؤزن ٹو ٹین تھاؤزن کلومیٹرز کی ہے اور چائنہ کا یہ ماننا ہے کہ اس میزائل کی رینج تقریباً بارہ ہزار کلومیٹر کی ہے اب اس میزائل سے ایک دیش کی پتلون ہو گئی ہے گیلی چین پانگ پرنگ جو ہے دوستو جب سے یہ ٹیسٹ ہوا ہے کافی زیادہ گبرایا ہوا ہے اس کے اندر سے بھی جو پیسے ہیں وہ ہمارے دوست ممالک کے بہت زیادہ ہیں اپنا خرچہ کرنے کو ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے میزائل کو انڈیا کے اندر لوگوں نے میزوران میں بھی دیکھا بنگلہ دیش میں بھی دیکھا گیا بنگال میں جھارکھنڈ میں اور بہت سارے سٹیٹس میں دیکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہائی پیرہ بولا ٹریجیکٹری میں فائر کی گئی تھی تب ہی آپ کو ہجاروں کلومیٹر دور سے بھی نجر آ رہی میں کہہ رہا ہوں آٹے میں سلام آگیا ہے لوگ روٹی تین کی بجائے کھانے شروع کر دیئے آپ کو پسے ہر روز آٹھا پانچ سنوے کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن کیا یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کو ریسپونڈ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہم آپ کی کسی بھی سٹی کو یا کسی بھی ایریا کو ٹارگٹ کر اس کی رینج کتنی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر جو انڈیا کو فائدہ دے سکتی ہے اور جو ان کے پڑوسی ملک ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے چائنا ایک تو کلیشز ابھی دو دن پہلے چائنا یا تین دن پہلے چائنا انڈیا کے کلیشز ہوئے لے سی کے اوپر اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کرنا یہ خیر یہ دو دن میں تو نہیں ہوا ہوگا پہلے سے کیونکہ بہت زیادہ وقت چاہیے بہت زیادہ محنت چاہیے لیکن کیا یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کو ریسپونڈ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہم آپ کی کسی بھی سٹی کو یا کسی بھی ایریا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چائنا سپیسیفک میزائل ہے اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان اس کے ٹارگٹ سے پرے ہیں یہ اگنی فائی میزائل already in service ہے اس کی اوفیشل رینج تقریباً 5400 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے یا لوگ اندازہ لگا رہے ہیں but unofficially اس کی رینج 8000 to 10000 کلومیٹر سے اور اگر یہ 5500 کلومیٹرز بھی ہے یا 400 5400 کلومیٹرز بھی ہے تب بھی آپ مانکے چلیے کہ پورا پورا چائنا اس کی زد میں ہے اور Central Asia آپ کا Middle East اور آپ اور ادھر آگے چلے جائیں تو European countries بھی اس کے زد میں آتے ہیں Eastern European countries لیکن international monitoring جو websites ہیں اگر آپ ان کو سرچ کریں اور ان کو پڑھیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس میزائل کی رینج 8000 to 10000 کلومیٹرز کی ہے اور چائنا کا یہ ماننا ہے کہ اس میزائل کی رینج تقریباً 12000 کلومیٹر کی ہے اب جیسا آپ کو معلوم ہوگا چائنا کے ٹریکنگ شپس انڈین اوشن ریجن میں کافی رہتے ہیں وہ انڈین میزائل اس کو ہی ٹریک کرتے ہیں پیچھے ایک ویواد بھی ہوا تھا جب ان کا ایک سپائی شپ ٹرنکو مانی کے اندر ہم من ٹوٹا کے اندر ایم بار گوا تھا شیلکہ میں اور انڈیا نے اس کو پروٹیسٹ کیا تھا اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ترجیکٹری ہوتی ہے اب جو ترجیکٹری اگر ہائی ترجیکٹری ہے تو رینج کم ہوگی اور اگر لو ترجیکٹری ہے تو رینج زیادہ ہوگی اب اس میزائل کی جو ترجیکٹری ہے یہ ہائی پیرابولا ترجیکٹری مانی جا رہی ہے اگر آپ سوشل میڈیا کو سکین کریں تو اس میزائل کو انڈیا کے اندر لوگوں نے میزوران میں بھی دیکھا بنگلہ دیش میں بھی دیکھا گیا بنگال میں جھار خند میں اور بہت سارے سٹیٹس میں دیکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہائی پیرابولا ترجیکٹری میں فائر کی گئی تھی تب ہی آپ کو ہجاروں کلومیٹر دور سے بھی نظر آرہی تھی جہاں پہ یہ چاندی پور ہے جہاں سے یہ فائر کیا اور آئیز آل میرے خیال سے پورا بنگلہ دیش پورا اس کے ویڈیو بنائے بلکل تو یہ بہت ہائی پیرابولا کے اندر یہ فائر کی گئی آہ میزائل ہے اور میرے کو کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر اس کی ایکچول میں رینج بارہ ہزار کلومیٹر نکل رہے جیسا چائنیز بول رہے ہیں اور انٹرنیشنل مونیٹرنگ جو جب وہ کہتی ہیں کہ آٹ ہزار سے دس ہزار کلومیٹر کی رینج تو وہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں اور یہ بات اسی چیز سے کلیر ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ ایک ہے اور آہ لو اینگل میں ہوتا ہے تو رینج زیادہ ہوتی ہے جب گولہ اوپر کم جاتا ہے اور آگے زیادہ جاتا ہے بیسک سیمپل جیومیٹری ٹرگنومیٹری میتھمیٹری یہ سب وہ بیسک ہے تو اسی لئے اس کی رینج کافی زیادہ ہے اور یہ پورے یوروپ کو کور کر رہا ہے پورے چائنہ کو کور کر رہا ہے اور پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا میں کہہ رہا ہوں آٹے میں سلام آگیا ہے لوگ روٹی تین کی بجائے کھانے شروع کر دی ہے آپ کو بسے ہر روز آٹرہ پانچ سنوے کی قیمت بڑھ رہی ہے اچھا انتالیس انتالیس فیصد گاڑیوں کی جو آپ جسے آپ نے بنایا ہو تھا اس وقت جو بنایا ہو تھا آپ نے شرم ناک ہے گاڑی جوڑ کے بیچنے کو اسمبلنگ بھی بند ہوگی ہے اسی طریقے سے اور آپ جو ہے سیاسی مسائل نکال گندی ویڈیو سارے مسائل حل ہو جائیں گے سیاس صدق جو کرتے رہے ان کا حق ہے محالفین کو کچھ